اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں جس نعمت کا میں آج ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مصبر، ایلوہ، ایلوز، سبر حدیث نوی میں ذکر اس کا موجود ہے یہ سبر جو ہے مصبر جو ہے گیکوار گندل یعنی کوار گندل کے پتوں سے بنایا جاتا ہے اس کا ذیکہ کڑوہ اور جی متلانے والا ہوتا ہے ایلوہ جو جزیرہ، سکوترہ، زنجبار سے آتا ہے وہ سبر سکوتری کے نام سے ملتا ہے اس کی ڈلیاں شیشے کی معنی چمکتی ہوئی ہوتی ہیں مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے خواتین کی امراض کیلئے مفید ہے جلاب لاتا ہے قبض کو ختم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے مارتا ہے پیٹ کے کیڑے کا تو بہت ہی بڑھیا علاج ہے مصبر میں خارش کے لئے بہت مفید ہے سکن کی تین قسمیں ہیں نہک، بہک اور سہک سکن کے سب ہی امراض کے لئے مصبر کا استعمال بہت مفید ہے اس کا لیب بھی بنایا جاتا ہے پیسٹ بنایا جاتا ہے کریمز میں استعمال ہوتا ہے اپٹنز میں اس کا استعمال ہوتا ہے دعوت کی حدیث ہے ام سلمہ سے دخلا علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا توفہ ابو سلمہ تا قد جالتو الہ سبرن فکالا مازا یا ام سلمہ تا فکلتو انما ہوا سبرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیہی تیبن کالا انہو یشب الوجی فلا تج علی اللہ باللی ونہا اننہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سبر میرے سامنے رکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے عرص کیا یہ سبر ہے اور اس میں خوشبو نہیں انہوں نے فرمایا یہ چہرے کو نکھارتا ہے لیکن اسے رات کو لگانا چاہیے انہوں نے اس کو دن کو لگانے سے منع فرمایا سبحان اللہ یعنی خواتین کے امراض کے لیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بخوتی مفید ہے مجرب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما دیں طبو نبی میں علاج بھی ہے غزا بھی ہے دوا بھی ہے سبر مصبر اورام کو ختم کرتا ہے سوجن اندرونی اور بیرونی کے لیے بہت ہی مفید ہے پیٹ کے کیڑوں کا تو بہت ہی بڑھیا علاج ہے مقدار اس کی آدھی رتی سے دو رتی تک استعمال کی جا سکتی ہے اس میں اور بھی چیزیں ملائی جاتی ہیں موسیقی